بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث ساکر ملک ایک خوبصورت فرش صبح کے آغاز کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے ہیلی موننگ کے ساتھ مختلف شعبے مختلف حیمان اور بہت سی انفرمیشن کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ہوگا لیکن اس پروگرام کے سب سے پہلے آغاز جو ہم کریں گے ایک خوبصورت نات کے ساتھ کریں گے جو کہ تیمور احمد کی آواز میں ہے چلیے آ کر سنتے آلہی کشف دجاب جمال ہی حسنا جمی اوحی صالحی سلو علیہ وآلہی بلہ اللہ لعبے کمال ہی اکا جی کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو دے مجھے بھی جل ونکی بھیک دے دے مجھے بھی جل ونکی بھیک دے تیرے در پیدا من پھیلا دیا مجھے بھی جل ونکی بھیک دے تیرے در پیدا من پھیلا دیا بلہ اللہ لعبے کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسن جمی او حصال ہی سلو علیہ وآلہی بلہ اللہ لہ بے کمال ہی کوہی آیا لے کر چلا گیا کوہی امر بھر بھی نہ پاسکا کوہی آیا لے کر چلا گیا کوہی امر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلہ اللہ لہ بے کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسن جمی او حصال ہی سلو علیہ وآلہی بلہ اللہ لہ بے کمال ہی موسیقی 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 السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم مورننگ شو آج جو ہم ایکسائز بتائیں گے چیسٹ کے ایکسائز آئی ہے اب چیسٹ کے تین حصے ہوتے ہیں وان ٹو تھری سب سے پہلے ہم آپ سب سے پہلے ہوں سب سے چیسٹ کے تین حصے ہوتیں سب سے پہلے Ep محسین سب سے موجود اور فان صاحب آپ یہ رہے ہیں اب انگلائنڈ پرس دکھائیں کیونکہ انگلائنڈ پرس جو ہے اس کا روڈ نیک پہ آئے گا یہ اپر چسٹ کے ایک سائز ہے بسم اللہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انگلائنڈ پرس جو ہے اپر چسٹ کے ایک سائز ہے یہ دکھیں راڈ جو ہے اس کا بالکل نیک پہ آ رہا ہے اگر نیک پہ نہیں لے کر آگا 600 boomунہ لے گے گا تو یہ مٹل چسٹ کی ایک سائز ہوگی انگلائنڈ پرس جو ہے میڈل نیک پہ لے کر آ رہا ہے اور بالکل پر فیکٹ ایک سائز کا رہے ہیں ہندر پسنٹ ایکسیلنٹ یہ چاسٹ کا تیسرا سٹپ ہے ڈیکلائنڈ چیسٹ یہ لوڈ چیپ کی ایک سائز ہے یہ دیکھیں آپ اس کا راڈ جو ہے نیپل پہ آ رہا ہے ملکل لوڈ چیسٹ پہ یہ اور یہ ایکسائز کرتا ہے چیسٹ اکثر لڑکوں کی شیف نیچے سے خراب ہوتی ہے جب یہ پینٹ پریس کریں گے تو ہنڈر پسند کی شیف بنے گی اور جسم اور اس کی چیسٹ کی شیف بہت زیادہ اچھی ہوگی اور نمایہ ہوگی یہ آپ کے سامنے انکلائن ڈمبل پریس کر رہے ہیں یہ اپر چیسٹ کی ایکسائز ہے یہ اس بڈی پارس کی اور یہ مین حصہ ہے کیونکہ اکثر لڑکوں کا اپر چیسٹ کے پر اور ان کے مسئلس گروہ نہیں ہوتے ہیں ماس بیلڈ نہیں ہوتا یہ ایکسائز کرنے سے ان کا اپر چیسٹ جو ہے گین کرے گا اس گیم کا نام ہے فلائنگ جسا فلائنگ چیسٹ کو براڈ کرتی ہے چیسٹ کو چوڑا کرتی ہے بہت بڑا کرتی ہے جس very good ایکسیلنٹ اس گیم کا نام ہے بڈر فلائن مشین پیدیکس یہ چیسٹ کو براڈ کرتی ہے اور چیسٹ کو مسئل کو شیب میں لے گی آتی ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ چیسٹ ایکسائز کر رہا ہے اور چیسٹ کی براڈنس دیکھیں آپ اس کی اور یہ ہے اور اس سے جو ہے چیسٹ کے لئے لائننگ بھی آتی ہے بہت ہوتا یعنی کہ جس کو کہتا ہے ڈیفینیشن ڈیفینیشن کے لئے بیسٹ ایکسائز ہے اور چیسٹ کو براد کرنے کے لئے بیسٹ ایکسائز ہے یہ آپ پلوور ایکسائز کریں گے چیسٹ کی مین ایکسائز ہے آپ پلوور سے کی ایکسائز ہے جس کو آپ پسٹیوں کیا میخ کنین crochets ہے یہ مین چسٹ کیٓ ہے گے دیکھن یہ سامنے ریب کیج ہے ریب کیج ملک挪 لگے زرہ ہوتا ہے اور یہ اپر چسٹ کے اور چسٹ کی بھی ایکسائز ہے جس کی باری باعٹس کی قیلت ہے آج پہلا دن تھا پہلے دن ہم نے آپ کو چیسٹ کی مین میں ان ایکسائزیں پتائی ہیں سٹیٹ بینج پریس، انکلائنٹ بینج پریس، انکلائنٹ بینج پریس، انکلائنٹ دمل پریس، فلائنگ اور پٹر فلائن مشین اور پلور یہ چیسٹ کی مین اور بسک ایکسائزیں ہیں جس دلڈکے نے اپنی چیسٹ کو امپروو کرنا ہے وہ یہ ایکسائز کرے اور ہنڈر پسنٹ امپروو ہوگا ورزش تو ہم نے کر لی ہے یقینر آپ نے بھی کر لی ہوگی اب آپ جلدی سے جو جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کر کے آج یہ کیونکہ آج جو ہمارے پاس مہمان ہیں بہت دلچسپ شخصیت ہیں ان کے پاس بہت سی انفرمیشن ہے اور بڑے ہی دلچسپ موضوعات کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ کے زندگی میں جو آپ سوچتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کے بارے میں ہے اور بڑی مختلف اور بڑی دلچسپ باتیں ہیں وہ ٹپیکل وہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا اور اس کا یہ چیز ہے لیکن بڑے بڑے موضوع مطلب اس میں گہری باتیں ہیں ان میں اور آج ہم جانیں گے ان سوالوں کو بھی جو ہمارے ذہن میں ہیں ہمارے پاس ہیں وہ سوال اور ایک چھوٹا سا بریک ابھی لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو اپنے مہمان سے ملواتے ہیں کہ وہ کون ہے جی تو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک مختلف دنیا کی خوابوں کی اور اس کے بارے میں جاننے کی تو ابھی ہم آپ کو اپنے مہمان سے ملوانے رہے چلتے ہیں میں آپ کے صبر کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ہیں اسمان عالم اسلام علیکم علیکم اسلام لے گا آپ کے لئے آپ gokao بھکم ٹھیک چاہا ہے آج میں نے آپ سوالات ہیں بہت ش重要 نہیں لے کرسکل ممارے میں بہت میں حصل ہی پہل ہیں اور تمام سوال بچ کی اگر آپوں کووں 911 میں سوالetten موارے مہمان ہیں آپ کے پاس اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ ماسٹرز کیا وہاپنے سیکالوجی میں یا کچھ شوک کب سے ہوا یہ شوک یہ اگر میں کہوں کہ نفسیات اور اسے وابستہ جو دوسری چیزیں ہیں یعنی خیرن جو چیزیں ہیں جی ان کی طرف میرا شوک یا رقبت آپ کہہ لیں یہ تقریباً جو میں میں تک میں تھا تو میٹرک میں تھا تو میٹرک کے دنوں کا ایک واقعہ ہے پیپر دے کے میں فری ہوا تو کچھ دوست یار ہم بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ لگا رہے تھے تو ایک دوست نے جس فر فن اس نے ہاتھ کہتا ہے دکھائیں آپ سارے ہاتھ دیکھنا شروع کیا جب اس نے میرا ہاتھ دیکھا کچھ چیزیں بتائیں تو اس کے بعد اس واقعے کے بعد اس فن کے بعد کچھ ہوا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں پھر میں نے اس طرف آنا شروع کیا پامسٹری پڑھنا شروع کی تیلی پیٹی پنوسیس اور اس طرح کی جو اشیاء ہیں یہ آپ نے اپنے میٹرک کی ایڈیوٹیشن جو تعلیم آپ حاصل کر رہے تھے اس کے الگ سے یہ آپ نے پڑھنا سٹارٹ کیا پڑھنا سٹارٹ انہی چھٹیوں میں نا زبردست تو پھر ساتھ ساتھ لوگوں کے ہاتھ دیکھنے شروع کیا پھر جب میرا ایڈمیشن ہوا انٹر میں تو پھر میرا لیے ایک نفسیات پڑھا ہے اہم سبجیکٹ ہو گیا تھا اور میرا فوکس ہو گیا تھا کہ میں نے ماسٹر سیکالوجی میں کرنا ہے اور پھر آگے جو فیچر ہے وہ اس طرح بھی جانا ہے تو یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے لیکن ایک واقعہ یہ بنا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے تھوڑا سا عثمان آپ بتائیں گے سب سے پہلے خواب اور ان کی تعبیر کے مطلق تھوڑی سی ڈیٹیئرز زیادے تاکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ سٹارٹ لے سکیں کہ یہ چیز ہوئی کس تو ہوتی کس طرح ہے اور کیا اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے یا ہمارے ذہنوں کا یا ہمارے اس پر کیا اثر ہوتا ہے یہ چیز خواب بڑے اہم ہیں اور خوابوں کے اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو خوابوں کی ہسٹری تو بہت طویل ہے یعنی کہ آپ جتنے بھی مذاہب ہیں ہمارے الہمی مذاہب ہیں یہ الہمی کتب ہیں اور مقدس کتابوں کے اندر خوابوں کے حوالے سے بڑے ڈیٹیل اس پر بحث ہوئی ہیں جی بلکل ہے بلکل ہے چاہے وہ اسلام ہو چاہے ہندویزم ہو جینمت ہو چاہے پر کرسچینٹی ہو اور چاہے کوئی بھی مذہب ہو اس کے اندر یہ بڑے ڈیٹیل سے اس کے اوپر ہوئی ہیں اچھا پھر چلتے چلتے جب جہاں تک خوابوں کا یہ ایک مذہبی پہلو ہے وہ ہمارے پیرلل چل رہا ہے لیکن جیسے ہی بیسویں صدی اور ننیسویں صدی کا اختتام ہوتا ہے کچھ اہباب کوئی جدیس سینسی علوم کے اوپر اور نفسیاتی علوم کے اوپر انہوں نے نفسیات کے تحت اس کو خوابوں کو ایک نئی ایک ڈیمنشن دینا شروع کیا اچھا تو اس کے بارے میں لکھا گیا کتابیں لکھی گئیں بلکل بیسویں صدی کے بلکل سٹارٹ میں ڈکٹر سیگمنٹ فرائٹ کی ایک کتاب ہمارے سامنے آتی ہے The Interpretation of Frame ٹھیک ہے اب جیسے ہی وہ کتاب ہمارے سامنے آتی ہے بیسویں صدی کے بلکل شروع میں تو جو عدوی دنیا ہے اور جو سینسی دنیا ہے وہ خواب سے ایک نئی طریقے سے روشناس ہونا شروع ہو جاتی ہے بلکل صحیح اب تک بیسویں صدی سے پہلے تک خواب کو ایک مذہبی شکل اور مذہبی لوگوں سے وبستہ چیز چھوڑی ہوئی ہمیں دیکھتے تھے بلکل ہے صحیح لیکن بیسویں صدی جیسے شروع ہوتی ہے اور سیگمنٹ فرائٹ کی کتاب آتی ہے اور اس کے پرالل بہت سے اور سینسٹ ہیں اور سوشل سینسٹ ہیں ان کی تحقیقی مکالے آنا شروع ہو جاتے ہیں خوابوں کے اوپر تو ایک نئی دنیا ہے ایک نیا دروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے خواب کے اوپر یہاں پہ چھوٹا سا مرکس وال ہے جس نے کہا کہ سائنٹسٹ ٹھیک ہے اب سائنٹسٹ کا اور عدب کا اس کا آپس میں ان دو چیزوں کا خوابوں کا بیچ میں بھی ہے کونیکشن سائنٹسٹ جو ہے وہ تو ایک ڈسکوری کرتے ہیں اس طرح ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کہ سائنٹسٹ اس خواب کو ہوتا ہے اصل میں دو طرح کے ایک تو سائنٹسٹ وہ ہیں جو لبیٹری میں کام کر رہے ہیں ایک سوشل سائنٹسٹ ہے جو ہماری جو معاشرے کو سماج کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی اوپر تے ہیں وہ سامنے لاتے ہیں اور اس کی اوپر فرائیڈ نے کام اچھا خاصہ کیا اور زون کا کام آتا ہے باقی اور احباب کا کام آنا شروع ہو جاتا ہے اب خواب جو ہے وہ ایک مذہبی نکتہ نظر سے اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہو رہی تھی اس خوابوں کو انٹرپریٹ کیا جا رہا تھا جدید خطوط کی اوپر جدید سائنسی بنیادوں کی اوپر اور ہمارے اپنی ذہنی روجہنات کے اندر سے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے خواب کیوں آتے ہیں خوابوں کا مقصد کیا ہے خوابوں کے سمبل اور سائن کیا ہیں اور کیوں ہیں جب ہوس سلوہ نے جب اپنے کام کو ایک خوابوں کی ایک نئے ڈیمنشن دی تو بلکل ایک خواب نئی طریقے سے ہمارے سامنے آگئے اب خوابوں سے اب یہاں تک پہنچے پہنچے ہیں اب خوابوں سے ہم صرف وہ ہی نہیں ہیں جو ہم روٹین میں خواب دیکھتے ہیں بلکہ اب ہم اپنی مرضی سے خواب خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے خواب دیکھ سکتے ہیں اپنی خوابوں کے ذریعے ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں خوابوں کے ذریعے ہم پریڈکشن لے سکتے ہیں خوابوں کے ذریعے ہم اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے بند آنکھوں سے دیکھ کے ہوئے خوابوں کی بات ہو رہی ہے اور بقاعدہ جس کا ایک سائکو انیلسز کیا جا سکتا ہے تو ناظرین آپ سن رہے تھے کہ بڑی زبردست یہ بات کر رہے تھے اسمان اس وقت کہ ہم اپنے خوابوں کے ذریعے اپنی خواہشات کو اپنی صحت کو اپنی ذہنی حالت کو درست کر سکتے ہیں سنبھال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا بہت خوبصورت باتیں ابھی باقی ہیں بہت سی انفرمیشن باقی ہے لیکن ابھی یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کہیں میں جائے گا موسیقی 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 کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آنکھوں کا بھری پن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بہو جل ہوتی آپ کی آنکھیں اس سے پہلے آپ اپنے سائیڈ ٹیبل پر بیٹھ کے سائیڈ ٹیبل پر آپ ایک گلاس لیں گے ٹھیک ہے گلاس کے اندر آپ پانی رکھیں گے اچھا اور اس ٹائم جب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب آپ نیم کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے آدھا گلاس پانی پینے لیکن آپ نے اپنی آنکھوں کو فورٹی ڈیگری اوپر کرنا ہے سپوز کہ آپ یہ کرتے ہیں اور آپ آدھا گلاس پی لیتے ٹھیک ہے جب آپ آدھا گلاس پی رہے ہوں پوٹی ڈگری آپ کی آنکھیں اوپر ہوں آپ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں دبائی جا رہا ہوں دبائی کی سڑکوں پہ ہوں اور اردگرد بیلڈنگز ہیں لوگ ہیں امیجنیشن میں آپ میں چلے جانا ہے امیجنیشن میں آپ اس ٹیمپ ہوں گے اور آدھا گلاس آپ رکھ دیں گے اور جب آپ سوئیں گے تو آئی ہوپ سوکے آپ اسی ایک سٹرانس میں ہوں گے اس قیفیت میں ہوں گے اس خواب میں ہوں گے آپ نا وہی آپ دیکھیں گے جو آپ نے سوچا تھا وہ اپنے اس کو ڈریم کے اندر ویچولائز وہ چیزیں ہوتی ہوئی ہیں دیکھیں بات نہیں پہ یہ آئے گی نا کہ ہمارا کنسٹریشن ہونا ضروری ہے ہمارا اس پہ تاریخ کرنا ضروری ہوگی بات ایسا نہیں کہ جیسے اوکے میں نے آج فلان جگہ جانا ہے اور پانی پیا اور ہم لوگ بات ہوں گے آپ کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے آپ کا کنسٹریشن اس چیز پہ ہونا بہت ضروری ہے دیفنیٹ آپ کی سوچ اہم چیزیں ہیں آپ کی سوچ لیکن اس سے پہلے یہ کچھ چیزیں لوازمات کیونکہ پانی آپ کے لئے بہت اہم ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل اور پانی اہم خوابوں کے حوالے سے بھی ہے یعنی آپ کی بارڈی کیونکہ آپ کی بارڈی تقریبہ نائیٹی پرسنٹ آپ کی بارڈی کے اندر پانی ہے آپ کی ایک ایک سیل ایک کھون کے اندر پانی ہے اور آپ کی بارڈی کا بیٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ آپ کا واتر ہے اور پانی کے حالے سے تو بہت کچھ باتیں ہیں لیکن پانی یہاں پہ خواب کی کیونکہ جب آپ ایمجینیشن میں ہوتے ہیں آپ کی پروسس میں ہوتے ہیں اور آپ کی ایمورشن کو کنٹرول کرنے کے لئے پانی نے اہم ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو آپ وہ چیز دے سکتے ہیں اپنے خواب مرضی سے دوسری ایک اور چیز میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی اشارہ چاہتے ہیں یعنی سپوس کہ آپ کچھ آپ ساتھ چاہتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں کہ آیا میرے لئے بہتر ہے نہیں بہتر ہے اس کو ہم استخارہ بھی تو کہتے ہیں آپ سائنسی استخارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی پروسس کے سپوس کہ کوئی لڑکی شادی ہونے والی ہے یا ہونی جاری کی اس کے لئے بہتر ہے جو بھی اچھا ہے اس کے بارے میں تو وہ جب آپ سوچتے ہیں اور سوچ کی وہ سوچ ہیں یعنی یہ پروسس کر کے تو وہ آپ کو وہی چیز آپ کو اشارے بھی بل جائیں گے اسی طرح آپ کے اندر بہت سے فوبیہ ہیں خوف ہیں ڈر ہیں ہر انسان کے اندر ہیں ڈر خوبیا فوبیا جو ہیں وہ بھی آپ اس پروسس کے ذریعے سلوہ مہتر کے ذریعے آپ ان چیزوں کو نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں ختم کیا جا سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں گے مائنڈ سائنسی سے کیا مراد ہے اسمان؟ مائنڈ سائنسی سے مراد بسیقلی تو انسانی ذہن کی صلاحیتیں ہیں جس کو بروے کار لانا یعنی آپ اپنی صلاحیتیں جس طرح عام جسمانی طور پر مختلف وردشییں کرتے ہیں جس ان کو بہتر بنانے کے لئے اس طرح دماغ کے لئے بہت سی وردشیں کی جاتی ہیں دماغی وردشوں کو آپ مائنڈ سائنسی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لئے بہت سی اور چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کی میڈیٹیشن ہے، آپ کی ریکی ہے، آپ کی آپ کے پرونسس ہیں، آپ کے اور میتھڈ ہے جو سینٹیفک میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی دماغ کی صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہیں وام اپ کرتے ہیں اور ان صلاحیتوں سے آپ بہتر طور پر کام لے سکتے ہیں جو پہلے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی، میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے آپ مجھے بتائیں گے کہ اس چیز سے ذہنی اور جسمانی جو کنیکشن کیا جاتا تھا جو اس کی بہتری کے لیے یا آپ کی صحیحت کی بہاری کے لیے کیا جاتی ہیں یہ چیزیں پہلے تھی، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ابھی بھی کارامد ہے اس میں اور مزید امپرومنٹ تو ڈیفنیٹلی آئی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مراقبے کے بارے میں؟ مراقبے کا ایک واحد مقصد تھا، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو، چاہے وہ سینسی حوالے سے ہو، کہ اپنی بارڈی کو پرسکون رکھنا، ذہن کو اسودہ رکھنا، ذہن کو مطمئن رکھنا، ذہن کو خوش رکھنا اور اپنی خوشی جو آپ نے اسودہ کی ہے، وہ اپنی خوشی، اپنا ریلیف دوسروں تک پہنچانا مراقبہ جو ہوتا ہے آپ اکیلے انڈویجلی کرتے ہیں یا اس کا آپ کسی سے ٹرینڈنگ ہوتی ہے یا کسی کو اپنے آپ جو مائنڈ ہے جو چیزیں ہیں آپ اپنا کنٹرول، اپنے وہ چیزیں فوکس آپ دوسرے کے اس میں کرتے ہیں؟ مراقبہ کا واحد مقصد تو ہے ذہنی حسود کی، اس کے پرلیل بہت سے اور چیزیں ہیں مراقبہ سے آپ، یعنی کنسٹریشن، ذہنی یکسوہی، ڈپریشن کا ختم ہونا، سٹریس کا کم ہونا، لوگوں سے محبت، پیاری ہے، بلکل اچھے اب رہا گیا کہ آیا کہ مراقبہ ہم انڈویجلی کر سکتے ہیں، بلکل کر سکتے ہیں، آیا اس کو کلیکٹیفلی کیا جا سکتا ہے، گروپ کی فارم میں کیا جا سکتا ہے، بلکل کیا جا سکتا ہے اور آیا اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، بلکل ٹریننگ کی ضرورت ہے، اگر آپ پراپر سینسی طریقے سے اس کو ٹریننگ کچھ آپ لے لیں، ایک دو سیشن آپ لے لیتے ہیں، تو آپ انڈویجلی آرام سے وہ خود گھر میں بیٹھ کے کسی بھی ٹیم آپ ریلیکس ہو کے یہ چیز کر سکتے ہیں یہ سیشن جو ہے، مطلب آپ پہلے سیشن میں یہ چیز سیکھ جاتے ہیں، آپ کو پتا چل جاتا ہے، یا آپ کی کلاسیز یا کچھ سیشن آپ کو لینے پڑتے ہیں، ٹائم بٹائیں اصل میں کچھ جو بیسیک بنیادی چیزیں ہیں وہ تو آپ ایک کے دو سیشن کے اندر انڈرسینڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوگا یعنی کچھ سیجیشن ہے، کچھ ایڈیوکیشن ہے، وہ تو آپ ایک دو لیکشن ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ مراقبہ ہے کیا، مراقبہ کو سمجھئے، آپ کو اپنے باڈی کیا، اپنے سیلف کے وارنر میں، سیلف اویرنس آپ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جاننا پڑے گا، اس کے لیے مزید سیشن، مزید ٹریننگ، مزید آپ کے لیے رہے ہیں، روشن ہوتی ہیں اسمان میراپ سے یہ سوال ہے کہ پارم ریڈنگ بھی ایک علم ہے، جو ہماری جسمانی صحت ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پنیادی طور پر پارم ریڈنگ کا جو اب تک کی ہماری ریسرسی ارس سے پہلے کی ہے، لوگ اس کو صرف اپنا قسمت کی لینوں تک، قسمت تک شاتی پر آتا ہے کہ بچوں تک مطول رکھتے ہیں آج جو چیتری سینس میں اس کو ایک سینٹیفک قلم کے طور پر چالے جاتا ہے، اس کے اندر بچوں کے ذہنی روجانات، ان کی ایجوگیشن، ان کی صحت، اویرنس کے حالے سے بھی ہیں اب جو ترقی افتر ممالک ہیں، وہاں پر پارم ریڈنگ کو مختلف سیکشن بن گئے ہیں، آیا کے آیا کے مختلف سکولوں کے اندر پارم ریڈنگ بطور آپ کے اپٹیٹوٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایک سبجک کے طور پر بھی ہو رہا ہے، سبجک کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، وہاں پر بقیدہ پارم، جو پارمسٹ ہیں، وہ سپیشلس کے طور پر بیٹھے ہم ہیں، اور بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہاں ان کا ذہنی روجان دیئے ہیں، آیا کہ ان کو اس ذہ دوسرا ہے کہ ممالک ہیں، ایسے ترقی افتر ممالک ہیں، وہاں پر پارم ریڈنگ بطور ہسپیٹلس کے اندر اس کے پریکٹس کرائی جا رہی ہیں، علاج کے لیے، علاج کے لیے، اچھا معاش ہے، زبادر، اس کا ایک بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی خدا نخواستہ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے، یعنی کہ فیوچر میں کسی کو پالج ہونے والا ہے، کسی کو لطوہ ہونے والا ہے، بلر پریشر کا عرضہ ہونے والا ہے، ڈیابیٹیز آپ کو خدا نخواستہ ک ہونے والا ہے، تو پامیسٹری یا پام ریڈنگ کے تحت آپ کو، آپ کو کئی سال پہلے اس کی انڈیکیشن آپ کو مل جاتی ہے، یعنی سائن اور سیمٹمز اس کے اندر آپ حقوں پر سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، کیوں اس کا ایک فیدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر جو ابھی بھی جو ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، ہسپیٹلز میں جتنی بھی آپ کو جو تشخیصی مشینیں ہیں، وہ آپ کو کچھ ٹائم پیریٹ کے اندر کا تشخیص کرتی ہے، جو دائیگنوز کرتے ہیں، جو دائیگنوز کرتے ہیں، جو دائیگنوز کرتے ہیں، جو دائیگنوز کرتے ہیں، اب فرض کریں کہ کسی کو اگر ڈیابیٹیز ہے، جیبیتر سے شگر کا عرضہ ہے، تو اس کو دو تین ماہ چار ماہ پہلے کے، یہ سال پہلے کی تشخیص کر دے گی، لیکن آیا کہ اس کو آنے والے دنوں میں جو ہونے والی ہے، وہ اس کے بارے میں کتن کوئی رائے نہیں دے گی، کیا ہمارے ہاں یہ چیز ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں پہ نہیں، اکا دکا کچھ لوگ انفرادی طور پر، یعنی ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پر وہ نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اچھا پام ریڈر موجود ہے، وہ ہی وہ آپ کو ہاتھ کے اوپر پام ریڈنگ کے مطالعے سے آپ کو تشخیص کر دے گی، اور وہ بھی اس چیز کی دوسری طرف گرنٹیز، میرے خیال میں ایک بہتر ہے کہ آپ آنے والے عرصے کے لیے آپ ان چیزوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں، جی ناظرین، تو بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی تھی اسمان سے اور بڑی معلومات ملتی رہی ہیں، مائنڈ سائیسز کے بارے میں، مراقبے کے بارے میں اور جو ہے پام ریڈنگ کے بارے میں، اسی بہت سی باتیں تھی جو مجھے بھی معلوم نہیں تھی، جکینر آپ کو بھی نہیں ہوں گی، تو آپ نے جان لیا کہ کس طرح ہم لوگ آنے والے ٹائم میں جو ہمیں کوئی ایسا ہے تو ہم پام ریڈنگ کے ذریعے بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وقت سے پہلے احتیاطی تدابیر تو ہمیشہ انسان کو ضرورت اس کی پڑتی رہتی ہے، کہیں میں جائے گا، مزید ابھی بہت دلچسپ باتیں باقی ہیں، اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ اتفاق نہیں بلکہ حسن اتفاق سے تین تقریبات ایک ہی دن میں جمع ہو گئی ہیں موسیقی آج برنر کڈنی دے ہے، برنر ڈائیٹیشن دے ہے، انٹرنیشنل وومنز دے موسیقی موسیقی اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی صرف وہ لے لیں تو پاکستان میں وومن کی جو اسلام ہے جتنی مقام اسلام نہیں دی ہے تو میرے خیال میں کسی مذہب نے اتنا مقام خواتین کو نہیں دی ہے ہم بڑے خوش قسمت ہیں بہت لکھی ہیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس دور کی وومن جو ہے جس دور کی عورت جو ہے وہ امپاورڈ ہو رہی ہے موسیقی 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 جی ویلکم بیک ناظرین بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی مزید آپ کو اس طرح کی باتوں کے علاوہ بھی اسمان کی زندگی کے بارے میں جو وہ اور ان میں سلائتیں ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں اور بڑی ان کی تخلیقی سلائتیں بھی ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے تو اسمان مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو لکھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے پراپر لکھتے ہوئے تقریباً دسالب کا عرصہ ہو گئے بڑا سالب سے میں اپسانے لکھ رہا ہوں اچھا عدب وغیرہ کے بارے میں اس میں تھوڑی بہت میرا بھی انٹرسٹ ہے جیسے کہ میں نے بانو کسیوں کو پڑھا ہے اشفاق احمد صاحب کو پڑھا ہے اور قدرت اللہ شہاب ہیں بڑی بڑی خوبصورت شخصیتیں تھیں جنہوں نے بڑا کچھ لکھا اور ہمارے لئے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں ہماری رہنمائی کے لئے اور ہمیں ہماری ذہنی سرائطوں کے لئے کہ ہم خود کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں تو آپ نے کب سے لکھنا یہ سٹارٹ کیا تھا تقریباً میں بتاہر ہوں کہ پچھلے ایک اشرا تو مجھے ہو گیا لکھتے ہوئے پراپر لکھتے ہوئے لیٹسٹ آپ نے کیا لکھا اور افسانے افسانہ جا رہا ہے اور ایک کام ہو رہا ہے اور افسانہ متواتر میں لکھی جائے لیٹسٹ بھی افسانہ افسانے کی ایک کتاب ہے ایک تو ہی پوسٹ مارٹم کے نام سے جو آئی ہے اور دوسرا ہمارے دھارے کے نام سے آئی ہے جو مجھے کا دوستوں کی دھارے تو آپ کے افسانے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے وہ تو میں ضرور پڑھوں گا اس بک کے تو میں نے بڑی تعریف سنیت اس کے لئے تو ابھی جو لیٹسٹ آپ کا پبلش ہوا ہے وہ کونسا ہے ابھی میرا پوسٹ مارٹم ایک ہے یہ بھی افسانوں کی تاب ہے لیکن نام اس کا تھوڑا سا سائنسی ہے پوسٹ مارٹم اور افسانے ہیں یہ یہ تھوڑا سا بتائیں ہمیں اس کے نام رکھنے کے ایک مقصد یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم بیسیکلی بنیادی طور پر معاشرے کا سماج کا پوسٹ مارٹم ہے ٹھیک 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 بلکل بلکل صحیح جو افسانے ہیں بیسیکلی بیسیکلی وہ افسانے بیرے ہیں معاشرے سے ببستہ ہیں سماج سے ببستہ ہے لوگوں کی نفسیات سے ببستہ ہے تو اس لئے نام بھی ہے ایسا ہی رکھا گیا تو مطلب آپ ان دو چیزوں کو بیلنس کیسے کرتے ہیں عدب کو اور جو آپ مائنڈ سائنسیز کے بارے میں مراقبہ کے بارے میں وہ چیزیں دو کرتے ہیں کیا آپ بیلنس کر پاتے ہیں اچھا اچھا سوال ہے یہ تو میرے خواہر میں دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کئی نہ کئی سے جڑی گئی کنیکشن ہے ان کا ان کا بلکل کنیکشن ہے اور کیونکہ یہ دونوں ذہن سے تلق رکھتی ہیں دماغ سے تلق رکھتی ہیں اچھا زبردستی اور تخلیقی سطح پر دونوں جاتی ہیں تخلیقی سلائی تو تو ہیں اور اس لئے کہیں نہ کہیں سے دونوں کا چیزوں کا آپس میں جڑت ہے بلکل ٹھیک ہے جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں جو جنگ جنریشن ہے جو لکھنا چاہتی ہے جو ان کو شوق ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ کچھ لکھے آپ ان کے لئے کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کیا مطلب لائف میں یہ چیز سٹارٹ کیسے لینا چاہیے یا کس چیز پر فوکس ان کو رکھنا چاہیے اچھا سوال ہے آپ نے ہمارے جو نئے لکھنے والے ان کو ایک پرادرانہ اور مخلصانہ میرا مشوائی یہ ہوگا کہ وہ آپ جو بھی آپ تخلیق رہے چاہے آپ شاعری کر رہے ہیں یا فکشن بھی ترپ آپ جا رہے ہیں پھر جدید فکشن کے بارے میں آپ کو ہو نہ ہو ہو نہ چاہیے پھلکل نالج بہت ضروری ہے دوسرا یہ تو ہو گیا جو آپ کی اس سے آپ کے یہ ہو گیا کہ پھنی حالے سے آپ کے اندر پختگی آئی گی بلکل دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ افثانوں کے اندر یا فکشن کے اندر آپ دفت چاہتے ہیں تہداری چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو واقعی علوم کا مطالعہ بہت ضروری ہے جس کے اندر آپ کا عمرانیات آ جاتی ہے اہلیات آ جاتی ہے آپ کی سماجیات ہے معاشیات ہے یہ سارے سبجیکٹس پڑھنا ضروری ہے میرے خیال میں ان کی جاننا ضروری ہے جس سے آپ کے کام کے اندر آپ کے فن میں پختگی آئی گی پختگی آتی ہے دفت آتی ہے بلکل آپ کا ایک ویجن بنتا ہے آپ کا ایک نکتہ نظر بنتا ہے اس سے بلکل ٹھیک ہے آپ کا ذہن مزید آگے جاتا ہے مجھے ایک چیز آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا اپنا فیوریٹ رائٹر کون ہے شاعر کون سے آپ کے فیوریٹ ہیں اچھا شاعر تو میں نے کسی زمانے میں غالب کو بہت پڑھا دیپنیٹی غالب تو وہ تو مطلب حردل عزیز ہے غالب کو سمجھنے کی کوشش کی پھر جدید پڑھتے پڑھتے نونمی مراشد میرا جی پیز عثمان جو آپ کا مجموعہ شاعر ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھیں بتا دیں دو ہیں ایک تو انفرادی طور پر میری کتاب آ رہی ہے پوسٹ مارڈم کے نام سے دوسرا ہے یہ دھارے یہ کتاب اسی کے لئے ہم چند دوستوں کی ہے ایک تخلیق مرتب ہم نے کی بھی ہے اور اس میں ہم پانچ دوست ہیں اور پانچ دوستوں کی اجتماعی طور پر ہمارے اپسان ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا بھی چاہوں گا یہ بڑی ایک نایاب بلکہ کہہ لیں کہ ایک پریکٹیس رہی ہے ہماری اور تھوڑی سی ہٹ کے کرنے کی کوشش کی جو عدب کے اندر ہو رہے ہیں یہاں ہم ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ نے کہا کہ آپ کے چند دوستوں نے مل کر یہ کی ہے جیسے نام ہے دھارے افسانے ہیں رائٹر اس میں مختلف ہیں مختلف مطلب آپ اور آپ کے جو چند دوست ہیں ان کے بارے میں ایک بک میں وہ ڈیفرنٹ رائٹرز کی ہیں آجھا ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے یہ جو کتابیں اس کتاب کے اندر پانچ دوست ہیں پانچ دوستوں کے ساتھ ساتھ افسانے ہیں اچھا اور یہ اس سے مجموعہ بنائیں اب اس کا ایک فیدہ ہم نے ایک پریکٹیس ہم نے کی تھی جو ایک عدب کے اندر ایک منارٹنس پیدا ہو رہی تھی ایک بوریت کے احساس ہو رہا تھا یہ اقصانیت پیدا ہو گی تائم ایسا جا رہا ہے نا کہ جب سے اندرویٹ اس کا دور چلا ہے تو پڑھانے بکس کی طرف سے اور پڑھنے پڑھانے عدد طرف سے لوگوں کا جو ہے نا وہ رجحان ہٹتا جا رہا تھا ایسے ہی ہے ہٹ چکا ہے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں ہٹ چکا ہے بلکہ اس کی حالے سے ادھارے بڑا اہم ہیں کہ آپ اس جدید رجحان یا جدید ذہنوں کو یہ کیپچر کر سکتے ہیں ہم لوگ کس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو اس طرف ان کی اٹینشن کے لیے ہم لوگ کوئی ایک ٹپ بتا دیں کوئی ایک ایسی بات بتا دیں میرے خیال میں کہ زیادہ زیادہ ہم جو نئی جنریشن کو راغب کرنے کے لیے کتابوں کی طرف لائیں لیبریریز کا جو ہے ای لیبریریز جو ہے ہونی چاہیے ہونی چاہیے کوئی کام کرنے سے کچھ اس قسم کا سیمینارز ہونے چاہیے کوئی گیٹو گیدر جیسے ہونے چاہیے جب بکس بھی ہون بلکل ہونے چاہیے اور ایسے نہیں ہونے چاہیے جو سپ عدوی لوگوں تک محدود ہیں بلکل بلکل سکول کالیج یونیورسٹیز لیول میں ہونا چاہیے سکولنٹس اس طرف ان کی طرف ان کا رجحان پڑھ سکتے بلکل ایک پیریڈ بھی ایسا بیچ پہ سکول میں یا کالوجی ہونا چاہیے جس میں آپ لوگ یہ کر سکے آپ کو فریڈم ہو آپ پڑھ سکے ایزیلی اپنے دماغ کو وہاں اس طرف لگا سکے تاکہ ایک انٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا اس چیز کی طرف واپس آنے کے لیے اب دیکھیں یہ کہانیاں کہانیاں بسیقلی امیجینیشن آپ بناتے ہیں امیجینیشن ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں کہانی اور افسانے اور فکشن یہ نئی نسل کے لیے جو صرف ابھی چیزوں کو دیکھ رہی ہے اس کو محسوس کرنے یا دماغی سطح پر لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس کو سنا جائے اس کو سمجھا جائے تو یہ میں کہہ رہا ہے دھارے کے اندر چینج اس لیے بھی ہے کہ ایک فکشن جو اردو افسانہ ہے تو ایک خاص نیج پہ کھڑا ہوا ہے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو موضوعات کے حوالے سے اس کے اندر کیا جائے ہماری اپنی نشیسٹے ہوتی ہیں دوست پیٹھتے ہیں اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں یعنی فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں آرچ کل موضوع ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شناخت کا موضوع ہے یا بہران پیدا ہوگئے پاکستان کے اندر تو اس شناخت کے حوالے سے کیا ہم کیا لکھ سکتے ہیں فکشن کے اندر وہ ایک تو ہو کہ فنی حوالے سے بھی وہ افسانہ بھی ایک فن کی سطح پر ہو دوسرا ہم اس کے اندر اپنا مدہ اپنی بات اپنا میسیج اپنا میسیج تخلیق کیے پوزیٹیویٹی ویر میں بلکل اسی میں بلکل اور جو جدید یا پرانے جو کلیشیے تھے وہ جو ٹیبوس تھے ان کو توڑنے کی کوشش کیے بہت زیادہ دلچسپ آتے رہی آپ سے بڑی انفرمیشن آپ نے دی اور کافی کچھ مجھے جاننے کو مل گیا ہے ناظرین اس پرگرام سے آپ نے بھی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں جو ابھی پرگرام کے اقتطام پہ جاتے جاتے ہم کوئی اسمان سے ایک خوبصورت افسان کے بارے میں جو ان کا مجموعہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ ہم لوگ ضرور جانا چاہیں گے تو آپ ہمیں کو سنا دیں تا کہ ہمارے جو فرقہ واریت ہے اس کو توڑنے کی کوشش رہی ہے بہت خوبصورت بلکل ضبعی اس بات کی تو وہ افسانہ میں آپ سنا دیتا ہوں چھوٹا سمکانہ ہے افسانہ ایک عنوان ہے بغلوں میں دبے بد آج موزن نے آزان آدھی کیوں دی وہ کافی دیر اپنے بستر پر لیٹا سوچتا رہا اس کی عارضی یاداش سے مشتقل یاداش میں یہ چیز محفوظ ہو رہی تھی کہ جب موزن آدھی آزان پر پہنچا تو مسجد کا منار بلکل خاموش ہو گیا پنکہ اپنی مخصوص گردش میں تھا جس کا مطلب بجلی کی موجود کی تھی تو پھر آزان آدھی کیوں دونوں ہاتھ اپنے کان کے قریب لے جا کر اس نے تالی کی آواز پیدا کی اسے شک گزرا کہ وہ بیرے پن کا شکار نہ ہو مگر کان آواز سے آشنا تھے اسے خیال گزرا کہ شاید وہ نین میں ہو اور آزان پوری ہو چکی ہو لیکن وہ تو آزان کا جواب ساتھ ساتھ دے رہا تھا وہ گھر سے نکلا اور مسجد میں داخل ہو گیا موزن سے پوچھا کیا آج آزان آدھی تھی وہ بولا آزان تو پوری تھی تو پھر مجھے کیوں آدھی سنائی تھی کیا کہہ سکتا ہوں پھر اسے گمان گزرا کہ آزان تو پوری تھی مگر آزان لیکن ایک وہم نے اسے جکڑ لیا آزان نہ صرف پوری تھی بلکہ آم آزان سے کچھ زیادہ ہی لمبی تھی آزان لمبی تھی ہاں لمبی ہوگی اتنی لمبی کے نمازیوں کی نمازیں قضا ہوگی موزن پغور معنی کرتے ہوئے بولا آپ کون وہ لمبی سوچ کے بعد مسلمان اور سوچوں کے ساتھ نماز کے لئے اٹھا وہ نماز کے لئے اٹھا اور نماز اس کے لئے ایک مومہ بن گی وہ ہاتھ بند ایک قیام کرتا رہا دماغ کی بیٹک میں نادخانی کی محفل سجائے وہ سرکار کے حضور حدیع عقیدت کسی مخلص اور تابع دار غلام کی طرح پیش کرنے لگا پھر وہ کسی مولوی کی دعا میں شامل تھا جو تابعین تابع تابعین اولیاء اکرام اور فکرہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی سے سامنے رکھا جمرات کا کھانا پیش کر رہے تھے وہ رکوم میں سیدھا چلا گیا پھر اسے یاد آیا کہ اس نے رفع یادین تو کیا ہی نہیں وہ اٹھا اور رفع یادین کرنے لگا وہ رفع یادین کرتا رہا اور دماغ کی بیٹھک کے دوسرے کونے میں بیٹھا شخص اس کے نظر نیاز جمرات چیلم مزار مجاور کو بدد قرار دیتا رہا اور پھر اسی دستر خان پر کربلا کا رہا عباس کے نیچے اس نے اپنی نماز پوری کی وہ نماز پوری کر چکا تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اٹھے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں پر اس کی آنکھوں کا پانی خوشک ہونے لگا اور خوشک آنکھوں میں وہ تلاش کا گوڑا پھڑکنے لگا مانگے تو مانگے کس سے وہ سوچ کہ پرندے پر سفر کرتا ہوا اللہ سے ارز کرنے لگا اور ارز کرتا رہا یہاں تک کہ پرندے کے پر دعا کی کی کینچی سے کٹنا شروع ہو گئے کیا خوبصوی تلفاظ ہے اور اسے یاد آنے لگا وہ تو سرکار کا علام ہے کٹے پر والے پرندے کے پر جڑنا شروع ہو گئے اور دعا اور درخواست کا میور بدل کر سب گمبت کی سنیری جالیوں پر آ گیا اور وہ آنکھوں کے دریا میں محمد کی کشتی چلانے لگا اور کشتی نجانے کب فرات کے کنارے جا لگی اور دعا میں مولا حسین کا خون بہنے لگا اور وہ علی مشکل کشا سے مانگنے لگا اس کی دماغ کی لکیروں میں الجاؤ پیدا ہو گیا اور الجاؤ کے کٹورے میں اللہ محمد علی محمد اللہ علی محمد اللہ اللہ علی محمد محمد علی اللہ گرڈ مٹ ہونے لگے بہت خوب اور اتنا خوبصورت افسانہ آپ نے یہ چنایا اس کے الفاظ بڑے خوبصور طریقے سے آپ نے مرتب دیئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے دنیا کے حالات ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل لی ہیں اس کے لیے یہ ایک دوست بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے متحد کرنے کے لیے اپنے ذہنوں کو مصبت راستے کے لیے اور مصبت زنگیوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ بات آجاتی ہے انسانیت کی جب تک ہم انسانیت کو جاگر کریں گے سمجھے گے نہیں سیکھیں گے نہیں تو کسی طرح بھی متحد نہیں ہو سکتے ایسا سو مچ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونک بخشی تو ناظرین آپ کو بہت بزا آیا ہوگا اس پروگرام کے لیے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا انشاءاللہ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ ایک نیا موضوع نئی انفرمیشن لے آپ کے پاس موسیقی موسیقی